اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سبت لسین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ساموال میڈیا نیت فیک اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے حوالے سے روزہ دار کے حوالے سے روزہ افتار کرانے کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ اپنے حکوم اور اشادات جو ہے اس حوالے سے فرمائے ہیں اس حوالے سے بخاری شریف کے حدیث مبارک حضرت ابو رہرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کا جو ثواب ہے اس کا جو عجر ہے وہ مجھ سے ہی ملے گا روزہ دار شہوت سے دور رہتا ہے گناہوں سے دور بھاگتا ہے صرف اور صرف میری رضا کے لیے اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوں گی بروزہ قیامت ایک کہ جب وہ روزہ افتیار کرے گا اور دوسرا جب وہ میری زیارت کرے گا آگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ روزہ دار کی موں کی جو بوہ ہے وہ کسی مشک اور کسی امبر سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے اسی طرح روزہ افتیار کرنے کے حوالے سے حضرت زید بن خالد مشکات شریف میں حضرت زید بن خالد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو چیزیں جو ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ بے انتہا ہے اور ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ خود انہوں نے کام عمل جو ہیں وہ کی ہیں ایک روزہ دار کو افتیاری کروانا اور دوسرا کسی غازی کے سمان کو درست کرنا یہ دونوں بہت بڑے ثواب ہیں اور ان کا عجر جو ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے آپ روزہ خود آپ نے رکھا ہے یا خود آپ کسی نہ کسی جہاد پر یا غزوے پر تشریف لے کے جا لے میں نے ساتھ موجود ہے ایسی ہی شخصیت کہ جو اپنی ذات میں مختلف پہلو جو ہے وہ رکھتی ہیں ایک ان کا حوالہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین اللہ ان کو غریق رحمت کرمائے حمد حسین صدیقی صاحب جن کو نہ صرف پورا بکھر پورا پنجاب پورا پاکستان جانتا تھا ان کی علم خدمات کے حوالے سے درست و تدریس کے حوالے سے اور ان کے علم حق پر قائم ہونے کی وجہ سے ایک تعریف ان کا یہ ہے کہ یہ اس بڑی شخصیت کے سابزادے ہیں اور دوسرا اگرچہ یہ بائی پرفیشن جو حکمت سے ان کا تعلق ہے لیکن اس کے باوجود فلاہی کاموں میں یہ ہر جگہ اور ہر لحظہ جو ہے وہ تیار رہتے ہیں اتر فاؤنڈیشن کے یہ بانی ہیں میری مراد محمد اتر صدیقی صاحب ہیں مارے ساتھ موجود ہیں ایک تو ہم آپ کو خوشحامدیت کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مصروف ترین وقت میں سے آپ نے جو ہے وہ ہمیں جو سانول میڈیا نیٹور کے ناظرین کو جو ہے وہ وقت اتا فرمایا دوسرا اتر فاؤنڈیشن اس کے بارے میں تارف جو ہے وہ فرما دیجئے کہ اتر فاؤنڈیشن کا خیال آپ کو کیسے آیا اور ایک حکمت کے پیشہ سے منسلک ہونے کے باوجود ایک فلاہی کاموں میں جو آپ کا ماشاءاللہ سے جذبہ ہے کیا یہ آپ کے وارد گرامی کی طرف سے آپ کو مراث ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایلیمنٹ جو ہے اس میں موجود ہے سب سے پہلے تو تمام جو آپ کے ناظرین ہیں ان کو میری طرف سے سلام پہنچے اور اس کے بعد میں سب سے حسن بھائی آپ اور ساؤنڈ نیٹورک کا بہت شکر گزارو جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم بھائیا کیا کہ میں یہاں پہ بتا سکوں کہ اتر فاؤنڈیشن بسیکلی ہے کیا یہاں بھکر میں چونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ بانچ شہر ہے جہاں پر کوئی ایسا اس طرح کی جو ادارے نہیں موجود جو عام بندے کی خدمت کر سکیں اتر فاؤنڈیشن بسیکلی میں آپ کے ایک بات بتاؤں شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچہ جب روتا ہے جب وہ روتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس کا وہ رونا جو ہے صحت مندی کی علامت ہوتی ہے شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی بچہ بڑا ہو کے کچھ ایسا کرے کہ اس کے لئے لوگ روئیں اپنے تو روتے ہی ہیں سبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی میری خواہش تھی چونکہ میں انیس سال سے بیس سال سے میرا مطب دعا خانہ اسلامباد میں ہے آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ حکمت کہا جاتا ہے کہ یہ نبوت کا ساتوہ حصہ ہے تو یہ حکمت اور یہ جو عوام ہیں جو لوگ ہیں یہ چولی دامن کا ساتھ ہے میں آپ کے ایک بات بتاؤں آپ نے میرے والد محترم کا ذکر کیا قبلہ فقیر محمد حسین صدیقی آپ کو میں یہ بتا دوں یہ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کا کوئی شاید بڑا شہر ہو جہاں پہ مسجد نہ بنوائی گئی ہو صدیقی صاحب نے تقریبا ہر شہر میں والد محترم نے مساجد کھڑی کروائی ہے اور ایسی بڑی بڑی مساجد آپ خود حیران رہ جائیں گے ان کو دیکھ کر میرے گھر میں موسٹلی میں آپ کو بتاؤں میرے گھر میں ایسے ہوتا تھا بچپن سے میں نے دیکھا ہے کہ بیس چار پہیاں ایکسٹرا اور بیس بسترے ایکسٹرا ہوتے تھے کیا بات اور کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ رات کو ایک بجے جو ہے مہمان آگئے ہیں ہم اپنے گھر میں بھاگ دور دیکھتے تھے امی اٹھ رہی ہوتی تھی اسٹرم گیس ہوتی نہیں تھی لکڑیاں چلائی جا رہی ہوتی تھی اور ان کے لئے کھانا پکرا تھا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض اوقات بیس بیس مہمان آ جاتے تھے موسٹلی جب یہاں پہ محرم کے حوالے سے جو خصوصی جلسے ہوتے تھے جو باہر کے علماء آتے تھے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ ناتخانوں کے ساتھ ان کا رات کا سٹی موسٹلی ہمارے پاس ہوتا تھا اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ میری والدہ محترمہ ایک سے دو بندوں کا روزانہ وہ کھانا ایکسٹرہ بنا کے رکھتی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی آج ہے اگر سپوز نہیں آتا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں کسی کے گھر میں بھیجوا دیتی تو وہاں سے کرج ملی ایک اور بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے شہروں میں جب میں نے دیکھا کہ دوپیر کا کھانا صبح کا ناشتہ رات کا کھانا وہ لوگ بہت سخی ہیں سبتالحسن بھائی یہ جو سخاوت ہے نا یہ بھی میرے خدا کی طرف سے ودیعت ہے یہ ہر بندہ تو کار ہی نہیں سکتا یہ بندہ کہے گا کہ میں خود سے کر لوں گا نہیں کر سکتا یہ پچھلے سات سات سے الحمدللہ فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے نہ صرف میں افطار دسترخان چلا رہا ہوں اس کا احتمام کرتا ہوں اس کے علاوہ ہفتے کے روز جمعہ ہفتہ اتوار ویکلی یہ تین دن جو ہے یہ دسترخان لگایا جاتا ہے رمضان شریف کے علاوہ اس کے علاوہ یہ کہ میں اسلامباد لاہور میں بکھر میں دور ٹو دور جاتا ہوں لوگوں کے گھروں سے قابل استعمال کپڑے قابل استعمال جوتے قابل استعمال کتابیں کھلونے وہ اکٹھے کرتا ہوں پھر یہاں گھر لاتا ہوں ان کی بقیدہ پیکنگ کرتا ہوں اور پھر اسی کو ان کو دور ٹو دور تقسیم کرتا ہوں یہ تو ایک چھوٹا سا ایک اثر فونڈیشن کا تعارف ہے اس کے علاوہ جو میرے ذہن میں ہے اثر فونڈیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ انقریب آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ انشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں ون ون ٹو ٹو کی طرح ایک سرویس بھی آپ کو ملے گی یہ جو انجیوز کا یہ سلسلہ ہوتا ہے یہ بسیکلی ون من شو ہی ہوتا ہے آپ عبدالستاریدی کو دیکھ لیں آپ چیپا صاحب کو دیکھ لیں آپ انسار برنی کو دیکھ لیں حتیٰ کہ امران خان کو دیکھ لیں امران خان بھی تو اکیلہ تھا نا جب اس نے کہا تھا کہ میں جی اپنی والدہ کے نام کا کینسر ہسپیٹل بنوں گا تو یہ انہوں نے اتنا بڑا کینسر ہسپیٹل اب تو کراچی میں پشاور میں بھی کھڑا کر دیا اور اسی طرح دیکھیں یہ میرا چھوٹا شہر ہے اس مٹی کا میرے اوپر ایک حق ہے بے شک اس مٹی نے جیسے کہتے ہیں نا کہ دھرتی ماں ہوتی ہے تو یہ بھی ایک طرح سے ماں ہے اس کا میرے اوپر کچھ حق ہے کہ میں اس کو کچھ واپس کروں شیخ سعادی سے پھر چونکہ شیخ سعادی میرے والد صاحب بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے میں بھی پڑھتا ہوں تو شیخ سعادی سے کسی نے پوچھا کہ تعلق کیسے بڑھ سکتا ہے تو شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دسترخان بڑھا دو آپ کا تعلق بڑھ جائے گا یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ جو ایک پیار کا یہ جو ایک محبت کا سلسلہ ہے میں آپ کے ایک اور بھی بات بتاؤں آپ نے حادیث کا حوالہ دیا آپ ایک روزہ قضاء کر لیتے ہیں یہ رمضان شریف ہے آپ ایک روزہ قضاء کر لیتے ہیں تو میرے مالک نے کیا کہا ہے ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا دو بلکل کیا وہ ساٹھ مساکین کا کھانا کو اللہ کی طرف جا رہا ہے نہیں اور قرآن میں بہت جگہ پر موجود ہے کہ مساکین کو کھانا کھلاو جی ایسی ہے جب آپ مسکین کے لیے کون سی شرائط ہیں مجھے کسی نے کہا چونکہ یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے یہاں پہ ہمیں بہت سارے مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے تو مجھے کسی نے کہا کہ یار وہ جو اس میں جو آپ افطار دسترخان لگاتے ہیں جہاں سیکڑوں لوگ روز افطار کرتے ہیں تو اس میں بھی رضایت بھی ہوں گے تو میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ تو گناہگار اور نیک کو برابر عطا کرتا ہے یہ بلکہ صحیح تو سبت الحسن بھائی بات یہ ہے کہ یہ سانول نیٹ ورک عفیض اللہ شاہ صاحب اور پھر آپ کے برادر محترم ذلکر نین سکندر اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اتنے نفیس انسان ہیں ابھی جب میں آ رہا تھا نا آپ کے سٹوڈیو میں تو مجھے لگا کہ ابھی ذلکر نین باہر نکلے گا اوہو آج تو عطر آ گیا تو ایک جو یہ جو عدب کا سلسلہ ہے یہ جو ایک محبت کا خلوص کا عصار کا سلسلہ ہے یہ بیسیکل ہی میرا مطمئن نظر ہے میشے اب بات کو سمجھ رہے ہیں تو اس لیے جو عطر فانڈیشن ہے عطر فانڈیشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پچھلے چھ سال تو بھکر کے لوگوں نے مجھے خاص لفٹ نہیں کرائی میں یہ آپ کو بتا دوں لیکن اس سال لوگوں نے مجھے سو میں سے بیس تیس روپے دیئے ہیں میں اس بار بھکر کے لوگوں کا بطور خاص شکر گزاروں ان کا تہہ دل سے شکر گزاروں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا انہوں نے میری آواز پہ لبیک کہا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اسی طرح میرا ساتھ دیں اور یہ جو شہر ہے یہ ہمارا ہے اس میں ہم نے ہی رہنا ہے ہمارے بچوں نے رہنا ہے ہم نے اس کے لئے کچھ کرنا ہے باہر سے کوئی نہیں آئے گا اور مجھے یہ بھی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری یہاں پہ بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دکاندار کلوانا پسند کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ سوچیں کہ یار ہم مل مالک بن جائیں اور مل مالک کہلائیں صرف یہ نہیں ہے میں آپ کو سبتل حسن بھائی ایک بات بتاؤں میں میڈیسن کمپنی میں منیجر تھا جو تو ایک ڈی جی خان کے ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کیتر صاحب آپ کی پروڈکٹ کیوں لکھی جائے آپ کے لڑکے کی پروڈکٹ کیوں لکھی جائے تو میں نے کہا ڈاکٹ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے آپ لکھتے ہیں آپ اس پروڈکٹ لکھنے کے پیسے لیتے ہیں فیس کے طور پر پیشنٹ سے اور یہ پروڈکٹ جب لکھی جاتی ہے یہ میڈیکا سٹور سے خرید ہوتی ہے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں ان کے اس کے بھی پیسے لیتے ہیں آپ مریض کو چیک کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں اگر آپ یہ جو لڑکا میرا بیٹھ ہے اس کے ایک پروڈکٹ صرف اس لیے لکھ دیا کریں کہ میری ایک پروڈکٹ لکھنے سے اس کے گھر کا چولا جھلے گا اس کے گھر کے ساتھ لوگ جو ہے میری ایک پروڈکٹ لکھنے سے کھانا کھائیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں میں نے کہا ڈرر صاحب آپ کو بتاؤں کہ پیچھے ایک پوری چین ہے اسی کا بینیفٹ مجھے بھی پہنچے گا اسی کا بینیفٹ میرے منیجر کو پہنچے گا آپ کو بھی پہنچے گا آپ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر لکھیں اور یقین کریں وہ ڈاکٹر سے بات ہوتی رہتی ہے وہ کہتا ہے حکیم صاحب میں آج بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ایک لڑکے کی ایک پروڈکٹ لکھتا ہوں کیا بات تو یہ جو ایک سلسلہ ہے نا اس میں ہماری میری خواہش میں پرسنلی آپ کو بتاؤں میری خواہش یہ ہے کہ یہاں کے چار پانچ جسترخان لگے ہوں آپ جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی بڑی پیاری بات آپ کو بتا دوں جن لوگوں نے خدا سے تجارت کی جن لوگوں نے خدا سے محبت کی آپ آج بھی ان کے در پہ چلے جائیں روزانہ ہزاروں لوگ ان کے دروں سے کھانا کھا رہے داتہ دربار کو دیکھ لیں بے شک گوڑہ شریف کو دیکھ لیں بر امام سرکار کو دیکھ لیں یا ایسا کوئی بھی مزار جہاں چلے جائیں آپ دیکھ لیں گے روزانہ دیکھیں کوئی خاصیت تو ہے کوئی قابلیت تو ہے کہ میرے رب نے ان کے گھر کے باہر جو ہے کھانے کا دیکھیں دیتا رب ہے مالک وہ ہے لیکن وہ اختیار دے دیتا ہے اب ایک بندہ میرے پاس آتا ہے حکیم صاحب میرے گھر میں راشن نہیں ہے میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو میں کوئی خدا ہوں نعوذ باللہ من ظالک میں تو اس کا عاجد سا بندہ ہوں میں تو اس کا حکیر سا انسان ہوں وہ میرے پاس رب نے بیجائے تو مجھے تو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے چن لیا اپنے بندوں سے چن لیا کہ صرف تو اس کی اور تقسیم کا اختیار مجھے دے دیا کہ جاؤ حکیم اتر کے پاس کیا بات کیا بات تو صفت الحسن بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہاں میں اپنے شہر کے لوگوں سے ضرور یہ کہوں گا کہ آپ کا دیا ہوا آتیا میں آپ کے ایک دلچسپ بات بتا رہا ہوں جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو میرے پاس کلینک پر دو سے تین ٹوڑے پچاس پچاس کلو والے چینی کے موجود تھے اور صبح سیری کے وقت مجھے میسیز چینی دکھا رہی تھی تو اتنی سی چینی پڑی تھی اور کہہ رہی تھی خود تم اتنے بڑے بڑے دسترخان چلاتے ہو اتنی چینی وہاں پڑی ہے اور گھر میں چینی نہیں ہے تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ اور سلسلہ ہے گھر اور سلسلہ ہے بات یہ ہے کہ یہ جو میرا شہر ہے ان کے لوگوں کا ایک ایک روپیہ میرے پاس امانت ہوگا انشاءاللہ اور یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک انشاءاللہ بہت بڑا نیٹ ورک بنے جا رہے تر فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے نہ تو میرا کوئی سیاسی مقصد ہے نہ میرا کوئی مذہبی کوئی ایسا جس قسم کے کوئی پلاننگ ہے میرا مقصد بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھی جگہ مسجد اور سب سے بری جگہ بزار ہے اور میں بزار میں پچھلے تیس سال سے بیٹھا ہوں کیونکہ میں حکیم ہوں الحمدللہ پوری دنیا میں سے لوگ یہ ایک اور سوال بھی آپ شاید مجھ سے کر لیتے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا لوگ مجھ سے پوچھیں حکیم صاحب آپ نے یہ ابھی جو سلسلہ تھا اس میں آپ یقین کریں کہ دس بارہ لاکھ لاکھ چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہاں سے آتے ہیں پیسے تو میں آپ کو آج یہاں اس پلیٹ فارم سے سانول نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے یہ بھی بتا دوں کہ کہاں سے آتے ہیں ایک تو میں خود پورا سال بچاتا ہوں اس کے بعد میں اپنی فیملی سے لیتا ہوں اس کے بعد میں جو میرا پیشنٹ ہے پوری دنیا میں میرا پیشنٹ ہے امریکہ میں میرا پیشنٹ ہے الحمدللہ برطانیہ میں میرا پیشنٹ ہے اسی طرح کچھ دوست بھی بنا لیا میں نے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ ہے وہ کوئی دوائی منگواتے ہیں پچیس ہزار کی دوائی ہے تو میں کہتا ہوں پانچ ہزار مجھے سات پیجو آ دیں کوئی پانچ بھیج دیتا ہے کوئی دو بھیج دیتا ہے کوئی نہیں بھی بھیجتا تو یہ ایک سلسلہ ہے یہ ایک پیار کا سلسلہ ہے یہ ایک عصار کا سلسلہ ہے بیسے گلی جو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ آپ جیسے بھائی جو اتنے ماشاءاللہ قابل انسان میں بہت کم عرصے میں صدی اللہ حسن بھائی آپ نے جو ہے ایک نام بنایا ہے جو لوگ نام بنانے کے لئے سالوں لگاتے ہیں آپ نے دنوں میں وہ مقام بنا لیا آپ نے دنوں میں وہ اپنے لئے ایک جو ہے عزت کا جو ہے وہ مقام بنا لیا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید ترقیہ عطا فرمائے جو اثر فونڈیشن ہے وہ اس حوالے سے کام یقیناً کرتا رہے گا بیشہ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو میرے صحافی بھائی دوست ہیں وہ ضرور میرے پاس آئیں جو کچھ میرے پاس سے ہو سکے گیا میں ان کے لئے بھی ضرور کروں گا اور جو بھی لوگ ہیں جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ میں اتنا ان کو بتا دوں کہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی ان کا ضائع ہونے والا نہیں ہے میں آپ کے ایک جلچاس بات بتاتا ہوں کہ جب سے اس سلسلے میں آیا ہوں اس سلسلے میں آیا ہوں تو میرے گھر میں جو ہے نا رمضان شریف ایسے عام روٹین میں بھی رمضان شریف میں ریل پیل ہوتی ہے کیسے ریل پیل ہوتی ہے کہ بیس سے پچیس تیس کلو پکوڑے بنتے ہیں جو میں پکوڑے بزار سے تین سو کے لیتا تھا وہ مجھے نہیں لینے پڑتے وہ میرے گھر میں رب نے رزق بھیجوا دیا جو میں فروٹ چونکہ فروٹ جو ہے میرے پاس تیس چالیس کلو ٹیلی لگتا تھا وہ میرے گھر میں موجود آپ سمجھ رہے ہیں اور چاول ٹیلی میرے گھر میں موجود اور یہ جو ایک میرے رب کی طرف سے عطا ہے اللہ تعالی نے فرمایا میرے ساتھ تیجارت کرو میں اپنے دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ اللہ کے ساتھ تیجارت کریں یہ جہاں بڑے بڑے دکاندار بیٹھے ہیں جو دکاندار کلوانہ پسند کرتے ہیں وہ یہاں انڈسٹری لگائیں انڈسٹری لگائیں اور انڈسٹری پتہ کیا سوچ کے لگائیں کہ منافعہ تو ملے گا لیکن ہم ہزار دو ہزار تین ہزار خاندانوں کو رسک مہیا کریں گے ٹھیک ہے یہ رب کی صفات ہیں جو بندوں میں وہ تقسیم کرتا ہے جیسے جج کو دیکھ لیں آپ وکیل ہیں ما شاء اللہ جج کو دیکھ لیں وہ انصاف کر رہا ہے جو انصاف کرنے کی صفت ہے یہ خالصتاً میرے رب کی ہے بے شک لیکن تقسیم کر دی کیونکہ ہم اس کے نائب ہیں نا جی اسی تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے تاجر رضرات بیٹھے ہیں یہ پیسہ ساتھ لے کے نہیں جائیں گے کیونکہ قبر میں اور کفن میں کوئی جیب تو ہوتی نہیں تو یہاں پہ انڈسٹری لگائیں انڈسٹری لگانے کے لئے صرف ایک ویزن رکھ لیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے منافع ملے گا آپ بیٹھو گے کہیں تو کھا جائے گا یا فلان جو ہے وہ مل آنر ہے اور ابھی کیا میں بھی دکاندار ہوں وہ بھی دکاندار ہے اس کے گھر میں عربوں پڑے ہیں میرے بھر میں جو ہے تھوڑا ہوگا میں فقیر آدمی ہوں درویش آدمی ہوں لیکن ان کے گھر میں عربوں پڑے ہیں لیکن دکاندار ہیں اور میں بھی دکاندار ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پہچان بنائیں مل آنر بنیں یہاں پہ مزدور پیشہ لوگ ہیں یہاں پہ غریب لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں ان کی بچیاں بیٹھی ہیں چیز کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے تو آئیں وہ اس میدان میں ہمارے ساتھ چلیں ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں ہمارے ساتھ آئیں اور میں تو اور ایک بات آپ کو دلچاس بات بتاؤں جو بھی بھکر کے لوگ تھے جو بھی یہاں پہ جو میرے ساتھ چلنا چاہتے تھے تو میں نے کہا یار تم دیکھ پکوا کے لے آؤ اور خدا کے اپنے آتوں سے تقسیم کرو خجور لے آؤ چینی لے آؤ مجھے پیسے نہ دو اپنا ٹرسٹ گالب کرنا ان لوگوں پہ دیکھیں ہم پاکستانیوں کا سب سے بڑا پرابلم تو یہی ہے کہ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے ورنہ ہم پوری دنیا میں سب سے زیادہ صدقات خیرات عطیات دینے والی قومیں اور عبادت جو ہے نا میری سبتل حسن بھئی نماز آپ کیا اور میری ہے نماز کا اثر مسجد کے باہر نظر نہیں آتا تو اس نماز کا کوئی اثر نہیں ہوتا نماز کا اثر باہر نظر آنا چاہیے جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں جب ہم پڑوسی کے گھر جاتے ہیں یا گلی میں جاتے ہیں تو پڑوسی ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے تو اثر فونڈیشن انشاءاللہ اپنے پلیٹ فارم سے بکھر کے لیے انقریب بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ابھی میں ایک اور سکول بنا رہا ہوں جس میں فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہوگی اس میں قرآن اکیڈمی ہے جس میں مفت علیم دی جائے گی اور کوشش کروں گا کہ جو غریب کے بچے ہوں گے جو مستحق بچے ہوں گے ان کو دوپیر کا کھانا بھی دوں تو انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ ہے یہ خیر کا سلسلہ ہے یہ عصار کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ بہت شکریہ بڑی مربانی اللہ پاک نے ایک چیز آپ سمجھ لیجئے اپنے ناظرین سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے کام کی ڈیوٹی صرف اپنوں پر لگائی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے کام کرنے کے لئے مقبول ہوں اللہ کی ذات انہی سے کام لیتی ہے ابھی پتر بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ پاک سے کاربار کرو اللہ پاک سے کاربار کرو کیسے کریں گے ہم اللہ کی راہ میں صدقہ جاریت دے کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے جیسے کہ شواقع مصاب فرماتے ہیں کہ ان کا ایک لفظ ہوا کرتا تھا ہر پروگرام جو ان کا زاویہ پروگرام لگا کرتا اس کے انڈ پر اوپر وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے تو ایک دور ان کے ہی کسی ہواری نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ بات کرتے ہیں اس کے پیچھے لوجک کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرے پیرو مرشد سے میں نے یہی سوال کیا اور اس وقت میں زمانے طالب علمی میں تھا اور میری جو گریلو حالات تھے میری جو جیب کی حالات تھی وہ اتنی کشادہ نہیں تھی کہ میں کسی اور کی مدد کر سکوں تو میرے پیرو مرشد یہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک تمہیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے تو میں نے گزارش کی کہ حضرت میں تو نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہا کہ کسی غریب کو کھانا کھلا سکتے ہو تو میں نے کہا حضور میں وہ بھی نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہا کسی غریب کو دعا تو دے سکتے ہو انہوں نے کہا جی بلکل میں کر سکتا ہوں تو کہتا ہے کسی کو دعا دے دو کسی کے لئے بہتر کچھ سوچ لو اور کسی کو عدب سے پکار لو تو تم اس کے لئے آسانیہ تقسیم کر جائے ہماری دعا ہے اللہ پاک سے صدا ہے عطر بھائی جیسے لوگ اللہ پاک یہ زنیا میں قائم و دائم رکھیں اور پھر انشاءاللہ یہ جو اشواق احمد صاحب کا جو لفظ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ہر ویڈیو میں نظر آئے گا اللہ پاک آپ کو آسانیہ اطا فرمائے آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اطا فرمائے میں ہوں سپسلس نین مصد کیمرمین موجود ہیں دانش خطیف انشاءاللہ پھر کسی ایسی ہی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ